موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علی رسوله الامین محترم ناظرین پیدائی سے لے کر موت تک موت سے لے کر قیامت تک شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے اس تعلق سے ہم سب سنتے آ رہے ہیں انہی میں سے کل قیامت کے روز رسوہ ہونے والے کون کون لوگ ہیں جہاں بہت سارے لوگ رسوہ ہونے والے ہوں گے انہی میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو دوسروں پر ظلم کرنے والے ہوں گے قیامت کے روز ظلم کرنے والوں کا ظلم اندھیرہ بن کر کے آئے گا اندھیرہ بن کر کے آئے گا اس کی تائیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث رواہ البخاری فی کتاب المظالم بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ قیامت کے دن ظلم تاریکی بن کر کے آئے گا اندھیرہ بن کر کے آئے گا روشنی نہیں ہوگی ایسے لوگوں کے ارد گرد لہذا ظلم کرنے سے بچتے رہنا چاہیے ظلم کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے بچنا چاہیے وانا قیامت کے روز رسوہ ہونا پڑے گا ظلیل ہونا پڑے گا قیامت کے روز ظلیل ہونے والوں میں سے رسوہ ہونے والوں میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بدعہدی کرنے والے ہوں گے وعدہ خلافی کرنے والے ہوں گے احد کر کے بدعہدی کرنے والے ہوں گے احد کو توڑنے والے ہوں گے اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکل غادر لیواء یوم القیامت اند استی رواہ مسلم في کتاب العمارہ مسلم شریف کے حدیث ہے راوی حدیث ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز بدعہدی کرنے والے عہد کرنے کے بعد معاہدہ کرنے کے بعد عہد کو توڑنے والے وعدہ خلافی کرنے والے ایسے لوگوں کی سرین پر سرین کے پاس ایک جھنڈا گاڑا جائے گا لوگ جان لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بدعہدی کرنے والے تھے عہد کو پورا کرنے والے نہیں تھے یہ بدعہدی کرنے والے کل قیامت کے روز رسوہ ہونے والے ہیں زلیل ہونے والے ہیں اسی طرح سے قیامت کے روز جو لوگ رسوہ ہوں گے جو لوگ زلیل ہوں گے ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بیویوں کے درمیان انصاف سے کام لینے والے نہیں ہوں گے حدیث وَعَنَ بِحْرَيْتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ انصاف ضروری ہے ورنہ ایک ہی کافی ہے قرآن کہتا ہے بے ایک وقت چار شادیاں چار نکاح لیکن انصاف ضروری ہے چاروں کے درمیان ایک سے زیاد کے درمیان انصاف ضروری ہے انصاف کرنے کی صلایت نہیں ایک ہی ایک ہی پر اکتفا جن کی دو بیویاں ہو دونوں کے درمیان انصاف نہ کرتا ہو قیامت کے روز انصاف نہ کرنے والا شوہر اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا لوگ جان لیں گے کہ ایک سے زیاد بیویاں والا شخص ہے انصاف سے کام نہیں لیتا تھا اسی طرح سے قیامت کے روز ضلیل ہونے والوں میں سے رسوہ ہونے والوں میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تکبر کرنے والے ہوں گے غرور کرنے والے ہوں گے دنیا کے اندر شیخی بغھارنے والے ہوں گے اکڑنے والے ہوں گے اترانے والے ہوں گے ان کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہوگا تکبر یہ کہہیے تکبر کرنا رب کی جو کبریائی چادر ہے اس کو پھڑنا ہے ایک مومن ہے پھر انسان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کی بنا پر وہ تکبر کرے اللہ تبارک و تعالی نے معاملہ نطفے سے پیدا کیا ہے مٹی سے پیدا کیا ہے اس کے بعد مٹی سے پیدا ہونے والی چیز تکبر کیوں معاملہ کیا ہوگا ایسے لوگوں کا حدیث وعن عمر ابن شعیب عن ابیان جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوشر المتکبرون یوم القیامت امثال الظر فی سور الرجال یغشاہم الظل من کل مکان فیساقون الى سجن فی جہنم یسمہ بولس تعلوہم نار الانیار یسقون من اصارت اہل النار تینہ الخبال رواہ ترمیدی فی ابواب صفت القیامہ ترمیدی شریف کی حدیث ہے روی حدیث حضرت عمر بن شعیب ہے وہ اپنے باپ شعیب بن محمد سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشر المتکبرون یوم القیام امثال الظر فی سور الرجال تکبر کرنے والے غرور کرنے والے قیامت کے روز چوٹیوں کی مانند انسانی شکل میں حاضر ہوں گے آدمی دنیا کے اندر فول کر کے چلتا ہے تکبر کر کے چلتا ہے غرور کرتے ہوئے چلتا ہے تو تکبر کا بدلہ کیا ہے انسان تو ہوگا وہ لیکن چوٹیوں کی شکل میں مزید ان کی حقارت کو واضح کرنے کے لئے اس لئے کہ دنیا میں جب آدمی تکبر کرتا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے بہت ہونچا سمجھتا ہے تو سزا کے طور پر انسانی شکل میں آئیں گے چوٹیوں کی مانند چوٹیوں کی مانند انسانی شکل میں آئیں گے یغشاہم ذلو من کل مکان تکبر کرنے والوں پر ہر جگہ سے ہر طرف سے ذلت ڈھاپی ہوگی رسوائی ڈھاپی ہوگی معاملہ کیا ہوگا ایسے لوگوں کا جہنم میں بہت سارے درجات ہیں اور وہاں جہنم کے ہیں میں گناہگاروں کو جہاں جہاں پر ڈالا جائے گا ان کے نام بھی ہوں گے تو جہنم میں ایک جگہ ہوگی جس کا نام بولس جس کا نام ہوگا بولس تکبر کرنے والے غرور کرنے والے اسی جگہ پر ڈالے جائیں گے جہنم کے قید خانے میں انہیں ڈالا جائے گا جس کا نام بولس ہوگا تالوہم نار الانیار اور ہر طرف سے آگ ان پر لپکے گی جہنم کی آگ انہیں جلائے گی جلسائے گی کتنا خطرناک معاملہ ہے تکبر کرنا کتنا خطرناک معاملہ ہے غرور کرنا چاہے علم کا غرور ہو چاہے مال کا غرور ہو چاہے حسن و جمال کا غرور ہو چاہے منصب کا غرور ہو جو بھی غرور ہو جس طرح کی غرور کی جتنے بھی قسمیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب غرور پسند نہیں ہے معاملہ بڑا خطرناک ہونے والا کل قیامت کے روز رسوہ ہونے والے ہیں ظلیل ہونے والے ہیں اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یسقونا من عسارت اہل نار تینت الخبال یہ تکبر کرنے والے جب جہنم میں ڈالے جائیں گے پانی پانی چلائیں گے پانی پانی چیخیں گے پیاس لگے گی جب پانی مانگیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جہنمیوں کا خون پلایا جائے گا جہنمیوں کی پی پی پلائی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غرور سے بچائے تکبر سے بچائے اترا کرچنے والوں میں سے نہ بنائے کتنا اہم معاملہ ہے پانی پانی چلائیں گے اللہ پانی دے دے پانی دے دے پیاس لگی ہے جہنمیوں کا خون پلائے جائے گا جہنمیوں کی پی پی پلائی جائے گی تکبر بہت خطرناک جرم ہے آدمی کو یہ تکبر قیامت کے روز رسوا کر کے چھوڑے گا زلیل کر کے چھوڑے گا اسی طرح سے قیامت کے روز زلیل ہونے والوں میں سے رسوا ہونے والوں میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو سودی کاروبار کرتے ہیں سود کھانے والے سودی لیندین کرنے والے ذرا غور کریں قرآن کیا کہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا کہتے ہیں سود بڑا خطرناک جرم ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ بخرا کے اندر فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں سودی لیندین کرتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے روز سود خوروں کی حالت کیسی ہوگی جس طرح سے شیطان کسی کو مار مار کر کے خبط الحواس بنا دیتا ہے خبطی بنا دیتا ہے بلکل اسی طرح سے سود کھانے سودی لیندین کرنے والوں کی حالت کل قیامت کے روز ہوگی بہت اہم معاملہ ہے خطرناک معاملہ ہے کتنی عجیب بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دو مہینے کھانا نہ کھا کر کے خجور اور پانی کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں اور یہ امت مالک چکر میں سودی لیندین میں پڑھ کر کے ڈھکاریں لے رہے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والے ہیں یاد رکھے گا بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا جرم ہے کہ شیطان جس طرح سے کسی کو مار کر کے خبت الحواس بنا دیتا ہے دیوانہ بنا دیتا ہے اسی طرح سے سود کھانے والے کل قیامت کے روز نظر آئیں گے سود کھانا اور سودی لیندین نہ چھوڑنا جانتے ہوئے بھی بوجھتے ہوئے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے سخت وعید ہے حدیث رسول کے اندر اس کے بعد سود کھانے والے صرف سود نہیں کھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں اور جو اللہ سے جنگ کا اعلان کرے کیا وہ شخص سے کامیاب ہو سکتا ہے سورہ بخرا میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈر جاؤ تقوی اختیار کرو پرہیزگاری اختیار کرو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى سود کا جو سودی لیندین جو باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو ایمان ہے تو چھوڑ دو آدمی یہاں پر اپنے آپ کو ایمان والا بھی کھا رہا ہے اور دھڑلے سے سود بھی کھا رہا ہے بہت بڑا جرم ہے قرآن کی آیت پر غور کیجئے اے ایمان والوں اتقو اللہ اللہ سے ڈر جاؤ سودی کاروبار کو چھوڑ دو اگر مومن ہو اگر ایمان دل میں ہے تو چھوڑ دو کیا مطلب جو لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں اور ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں نبی والے ہیں اللہ والے ہیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں اس کے باوجود سودی کاروبار کو فیلائے ہوئے ہیں حقیقت نہ ہو دعوائے زبانی میں جھوٹا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاءِ اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا قرآن اور جرائم دیکھ لیجئے جتنے سارے جرائم ہیں ہر جرائم کے بارے میں سزا کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کسی جرم کے بدلے میں ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ یہ جرم کرنا اللہ سے مقابلہ کرنا ہے یا پھر اللہ سے لڑنے کے لئے تیار ہو جانا ہے سوائے سودی لیندین کے علاوہ اتنا بڑا جرم ہے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَذَنُوا بِحَرُبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر سودی کاروبار کو چھوڑو گے نہیں فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا سودی کاروبار کو نہیں چھوڑو گے فَذَنُوا بِحَرُبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ کیا معاملہ ہوگا کتنا خطرناک جرم ہے کتنا خطرناک جرم ہے اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث سے ہوتی ہے حدیث وَعَنِ الْبَرَى بِنْ عَزِبِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُو قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَرْرِبَى اِثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابَا اَدْنَاهَا مِثْلُ اِتْيَانِ الرَّجُلِ اُمَّةِ وَإِنَّ عَرْبَى الرِّبَى استِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي اِرْدِ اَخِيهِ رواہ التبرانی فِي الْمُ جَمِلْ اَوْسَتِ تبرانی شریف کی حدیث ہے راوی حدیث ہے برا بن عظیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا خطرناک جرم ہے سودی لیندین سودی کاروبار میں ملوث ہونا میرے بھائیوں جو اور سے سنیں کہ اگر ہواقی ہم سود میں ملوث ہیں تو آج ہی توبہ کریں سودی کاروبار کو چھوڑ دیں اللہ روزی دینے والا ہے اللہ روزی دینے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اَرْرِبَا اِسْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابَا سود کے ستر دروازے ہیں ستر درجے ہیں سب سے ہلکا درجہ سب سے کم درجہ مِثُلُ اِتِيَانِ الرَّجُلِ اُمَّةِ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے نعوذ باللہ مزاری کیا کوئی ایسا کرے گا کیا کوئی ایسا کرنا پسند کرے گا کتنا خطرناک معاملہ ہے سودی کاروبار کرنا سودی لیندین کرنا سود کے بہتر درجے ہیں سب سے کم درجہ سب سے ہلکا درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے ایک اور حدیث وَعَنَا بِحْرَيْتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ اَنُوْ قَال قَالَ رَسُّدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اَرْرِّبَا سَبُعُونَ حُوبَا اَيْسَرُهَا اَيَّنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّةِ رواہ ابن ماجہ فی کتاب البلیو ابن مادہ کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَرْرِّبَا سَبُعُونَ حُوبَا سُودھ کے ستر دروازے ہیں اَيْسَرُهَا آسان دروازہ سب سے حلکا دروازہ این کی ہر رجل امہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے اتنا خطرناک جرب ہے آیت کہتی ہے سودھی لیندین نہ چھڑنے والو اللہ سے لڑائی کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ حدیث کہتی ہے سودھی لیندین کرنے والے یہ ایسے لوگ ہیں گویا کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں اب نہیں چھوڑیں گے تو کب چھوڑیں گے ایک وقت دو وقت بھوکھا رہ جانا پسند ہو لیکن سودھی لیندین کرنا پسند نہ ہو یہ درس ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو مہینے تک بھوکھا رہ کر کے دیا ہے صحابہ اکرام ترستے تھے بھوک کے مارے بے چین ہو جایا کرتے تھے بے خرار ہو جایا کرتے تھے لیکن نہیں سودھی کاروبار نہیں سودھ اتنا خطرناک جرم ہے ایک آدمی مزا لے رہا ہے بقیہ اس کے ساتھ چار افراد بھی گناہ میں برابر برابر کے شریک ہو رہے ہیں سودھ اتنا خطرناک جرم ہے ایک آدمی سودھ کو لے رہا ہے اس پیسے سے اپنی دکاں بنا رہا ہے مکہ بنا رہا ہے لیکن اس کے علاوہ اور چار آدمی اتنے ہی گناہ میں برابر کے شریک ہیں جتنا گناہ سودھ کھانے والے کو ہو رہا ہے حدیث وَعَنَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُوْقَال لَعَنَ رَسُودُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ آکِلَ الرِّبَى وَمُوْقِلَهُ وَشَاہِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ رَوَاهُ تِرْمِزِي فِي أَبْوَابِ الْبُيُوْ تِرْمِزِي شریف کے حدیث ہے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچ پانچ لوگوں پر لانت بھیجتے ہیں سود کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو سودی سود دینے والوں پر سود کھلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اور وَشَاہِدَيْهِ ہے سود لینے کے تعلق سے دو گواہوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو وَكَاتِبَهُ سودی لیندین کے معاملے میں لکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اسی لئے بینک کی کمائی کیا ہے حرام ہے اس حدیث کی روشنی میں بینک کی کمائی کیا ہے شرانجاج نہیں ہے ایک آدمی سود کھا رہا ہے اس پر اللہ کی لانت سود دینے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت سود پر دو گواہ بننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت سودی لیندین کرنے والوں کے لئے لکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت اتنا اہم معاملہ ہے سود کھانے والے کل قیامت کے روز رسوا ہوں گے زلیل ہوں گے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے ہم توبہ کریں اور شرعی تجارت کو اپنائیں قیامت کے روز رسوا ہونے والوں میں سے زلیل ہونے والوں میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو دو چہرے والے ہوں گے جن کے دو چہرے ہوں گے دنیا میں قیامت کے روز قیامت کے روز یہ لوگ رسوا ہوں گے دو چہرے کیا مطلب دو چہرے کیا مطلب کیا حقیقی معنی میں دو چہرے دو چہرے ہوں گے میرے پاس کوئی شخص آ رہا ہے ماشاءاللہ ایسے ہیں ویسے ہیں آپ کا معاملہ ایسا ہے ویسا ہے دوسرے کے پاس ارے اس کو تو بے خوب بنا رہا تھا وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے ہمارے پاس آئے تو ہماری طرح آپ کے پاس جائے تو وہاں پر میرے پاس آئے تو میری تصویر وہ بندہ کچھ اور بیان کرے اور جب آپ کے پاس آئے تو میرے تعلق سے الٹی تصویر بیان کرے نہیں وہ ایسا ہے میرے پاس آئے تو صحیح ہے آپ کے پاس آئے تو صحیح نہیں ہے دو چہرے ہوں گے دونوں طرف اس کا معاملہ رہے دونوں طرف اس کا معاملہ رہے یہ منافق حضرات ہیں دل میں کچھ اور زبان کے اوپر کچھ اور یہ ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے روز رسوا ہونے والے ہیں زلیل ہونے والے حدیث وَعَنْ عَمَّارِنْ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ قَال قَالَ رَسُودُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنْ كَانَ لَهُ وَجَهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِن نَار رواہ ابو دعوت فی کتاب العدب ابو دعوت شریف کی حدیث ہے روی حدیث حیث عَمَّار رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ كَانَ لَهُ وَجَهَانِ فِي الدُّنْيَا دُنْيَا میں جو دو چہروں والا ہوگا دنیا میں جو دو رخا ہوگا دنیا میں جو منافقانہ زندگی گزارنے والا ہوگا دنیا میں جو دو کشتیوں پر سوار ہونے والا ہوگا کل قیامت کے روز اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک خاص عذاب ہوگا کَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارِ دو چہرے والوں کو اس طرح سے زلیل کیا جائے گا رسوہ کیا جائے گا کہ ایسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز آگ کی دو زبانیں بنا دے گا آگ کی دو زبانیں تیار کرے گا دو زبانیں آگ کی ہوں گی جو انہیں تکلیف پہنچائیں گے چونکہ ان کا دو چہرہ تھا ان کی دو زبانیں تھی آدمی کے پاس زبان سے کچھ اور بولتا تھا پھر دوسرے آدمی کے پاس زبان سے اس کا الٹا بولتا تھا سزا کیا ہے سزا کیا ہے کہ اسی کے بدلے میں جیسی کرنی ویسی بھرنی کا معاملہ دِنَّاہُم کا مہدانو کہ جس طرح سے عملیاں کرے گا اسی طرح سے بدلہ کہ آگ کی دو زبانیں ہوں گی اور آگ کی جو دو زبانیں ہوں گی اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا انہیں پریشانے میں مبتلا کرے گا انہیں بے چینی اور بے قراری میں مبتلا کرے گا غور کرنے کی بات ہے کتنے لوگ ہیں جو منافقانہ زندگی گزار رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ایمان کا دعوے دار تو ہے لیکن نفاق کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں ہمارے سامنے کچھ اور بیان کریں آپ کے سامنے کچھ اور بیان کریں لہٰذا یہ ایک مومن کی زبانیں ہوا کرتی ہے اور یہ ایک مومن کی شان نہیں ہوا کرتی ہے اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو اپنے نیکیاں برباد کر رہا ہے اور کل قیامت کے روز ایسے لوگ رسوا ہونے والے ہیں ظلیل ہونے والے ہیں اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہونے والے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل فرمائے گا عذاب سے دو چار کرے گا عذاب میں مبتلا کرے گا لہذا حدیث رسول آ جانے کے بعد وعید آ جانے کے بعد ایک مومن کا تقاضیہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا تقاضیہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں اور اپنے اندر جو خامیاں ہیں شریعت کی روشنی میں اسے دور کریں اور خوبیوں کو شریعت کے مطابق اپنے اندر لانے کی کوشش کریں محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا اگلی نشست میں پھر ہم اسی موضوع کے ساتھ لوٹیں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ